اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرات سلام علیکم زامین آہو امام علی رضا علیہ السلام کے مشہور القاب میں سے ایک لقب ہے آپ کا یہ لقب ہرنی کی زمانت دینے کی وجہ سے پڑا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک شکاری ہرنی کا شکار کرنے کو گیا تھا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شکاری کو ایک ہرنی نظر آئی جیسے ہی شکاری شکار کرنے لگتا ہے تو وہ ہرنی وہاں سے بھاگ جاتی ہے تو فوراں وہ شکاری اس ہرنی کے پیچھے بھاگتا ہے وہ ہرنی دوڑتے دوڑتے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے جو کہ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ ہرنی شکاری سے امام علیہ السلام کی پناہ مانگتی ہے امام علیہ رضا علیہ السلام اس ہرنی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اس کو پیار کرتے ہیں کہ اتنے میں ہرنی کا تاقب کرتا ہوا وہ شکاری بھی وہاں پہنچ جاتا ہے امام علیہ رضا علیہ السلام اس شکاری سے فرماتے ہیں اس ہرنی کو جانے دو اور اسے آزاد کر دو لیکن وہ ایک ہی بات پر بازی رہتا ہے یہ میرا شکار ہے اور اس پر میرا حق ہے اور میں اسے نہیں چھوڑ سکتا ہرنی امام علیہ رضا علیہ السلام سے کہتی ہے میرے دو دودھ پیتے بچے ہیں اور وہ بہت بھوکے ہیں اور وہ میرا انتظار کر رہی ہیں آپ اس ظالم سے کہیں اگر یہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا تو مجھے اتنی محلت دے کہ میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں اور دودھ پلا کر اپنے آپ کو اس شکاری کے حوالے کر دوں اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ امام علیہ رضا علیہ السلام ہر انسان اور جانور کے زبان جانتے تھے جو جس زبان میں بات کرتا تھا آپ اسی کے زبان میں اسے جواب دیتے تھے امام رضا علیہ السلام اس شکاری سے فرماتے ہیں کہ اس کو جانے دیں میں اس کے زمانت دیتا ہوں یہ جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی شکاری کہتا ہے اگر یہ واپس نہ آئی تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ واپس نہ آئی تو اس کے بدلے میں اپنا یہ اوٹ دے دوں گا بس شکاری مان جاتا ہے اور وہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلانے چلی جاتی ہے جہاں اس کے بچے بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے لگتی ہے جب اس کے بچوں کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ ہرنی فوراں سے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لئے واپس لوٹ جاتی ہے جہاں شکاری امام کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے مگر ہرنی کے بچے اپنی ماں کو چھوڑنے کو تیار نہ تھے ہرنی نے بہت کوشش کی کہ اس کے بچے اس کے ساتھ نہ آئے لیکن وہ نہیں مانے اور اپنی ماں کے ساتھ چل پڑے پھر ہرنی امام علی رضا علیہ السلام کے خدمت میں پہنچتی ہے اور امام علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومتی ہے اور اپنے بچوں کو امام علیہ السلام کے حوالے کر دیتی ہے اور کہتی ہے اب آپ ہی ان بچوں کے وارث ہیں اور خود اپنے آپ کو شکاری کے حوالے کرنے کے لئے آگے بڑھ جاتی ہے شکاری چھوڑی لیے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے ہرنی جا کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے ہرنی کی محبت اور خلوز دیکھ کر وہ شکاری شرمندہ ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے چھوڑی گر جاتی ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ایک انسان ہو کر یہ کیا کر رہا تھا بس ہرنی کو پیار کرتا ہے اور اس ہرنی کو آزاد کر دیتا ہے وہ ہرنی خوشی خوشی واپس امام اور اپنے بچوں کے پاس چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ شکاری ندامت بھری نظر جگائے رو رہا ہوتا ہے امام رضا علیہ السلام اس پر اپنا دست شفقت رکھتے ہیں اور اسے انعام سے نواز دیں اس کے بعد شکاری خوش ہو جاتا ہے اور دوبارہ شکار کرنے سے بھی توبہ کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا آپ کو زامین اہو کہہ کر بلاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم بازوں پر امام زامین بانتے ہیں تاکہ ہم امام کی زمانت میں رہیں اور کوئی چیز ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے تو ناظرین حضرات اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کا نہ نہ بھولیں ساتھ ہیوں میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو علمی ویڈیوز حاصل ہو سکیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ